ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم صلوات فر محمد وعلى محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کماؤو با اہلو حمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین حمدلللل کرنے حمدللل مرسلین حمدللل حمدلل نبیوین وَأَلَا عَلَيْهِ دَيَّبِينَ الدَّائِرِينَ مَأَسُومِينَ سَمْبِلْكِ مُولَا کے ظَهُورُ کی دعا اللہم کلِ بَلِئِ کَال حُجَدِ بِنِ لَحَسَان سَلَبَاتُ كَالَئِيهِ وَأَلَا عَبَائِ فِي هَابِ حِسَان وَفِي كُلِ وَلِيَنْ وَحَافِدَ وَقَائِدَنْ وَنَاصَرَ وَدَلِيلَ وَعَلَا حَتَّ تُسْكِنَهُ عَرْضَكَ وَتْسُمَتْسَهُ فِي هَا تَوِيلَ بِرَحْمَدِ كَيَا اَرَحْمَرَاحِنِينَ سَلْبَاتُ كَالَئِ تُسْكِنَهُ عَلَا تَوْبَاتُ كَالَئِ تَوْبَاتُ كَالَهُ مَا تُسْكِنَهُ عَلَا تَوْبَاتُ كَالَكَ موسیقی موسیقی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین نسباق خدا وصفینہ نجات صلوات پڑے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں نبی کریم کی بہت مشہور اور معروف حدیث کہ ان الحسین مصباح الحدا کہ حسین چراغِ ہدایت ہے وہ قرآنی آیات ہوں یا فرامینِ معصومین ہوں جب بھی کسی موضوع کو سمجھانا چاہتے ہیں تو تمثیل یا مثال کی ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے مثال ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس مثال پہ اٹک جائے مثال کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مثال جہاں تک ہمیں پہنچانا چاہتی ہے انسان کا ذہن وہاں تک پہنچ جائے اور اکثر مثالیں جو دی جاتی ہیں وہ مٹیریلس مثالیں ہوتی ہیں کہ مثلا اگر آپ میں سے کسی سے یہ سوال کرے کہ غیبت بڑا گناہ ہے یا زنہ بڑا گناہ ہے تو عمومی طور پر جواب یہی ملتا ہے کہ زنہ بڑا گناہ ہے حالانکہ حدیث اس کو اشد من الزنہ بیان کرتی ہے کیونکہ زنہ انفرادی گناہ ہے غیبت اجتماعی گناہ ہے انفرادی گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے اجتماعی گناہ کرنے سے خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور معاشرے کو بھی فاسد کرتا ہے لیکن جب اس گناہ کی برائی کو بیان کیا گیا تو بعض روایات تو اتنی سخت ہیں کہ فرمایا جس نے غیبت کی اس کی مثال ایسے ہے جسے کعبت اللہ میں اپنے محرم رشتے کے ساتھ زنہ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ خدا ایسی مثال کیوں دے رہا ہے کیونکہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ میرے ذہن میں زنہ بڑا گناہ ہے اور جب تک گناہ جسمی نہ ہو میں اسے بڑا نہیں سمجھتا اور جب کوئی بھی گناہ جسمی ہو جاتا ہے جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے وہ میری نگاہ میں گناہ بہت بڑا ہوتا ہے تو اب کہا کہ یہ ذیبت کا گناہ اس گناہ سے بھی کیا ہے بتر ہے یا ایک بحث چلی اہل سنت میں اور شیعوں میں اور ایدن ہمارے علماء کے بیچ میں بھی کہ نبی بشر ہیں یا نبی مور ہیں کیونکہ جب لفظ زبان سے ادا ہوتا ہے تو ذہن میں کیا بنتا ہے تصور بنتا ہے مثلا میں کہوں نجف تو آپ کا ذہن فوراں کہاں پہنچا نجف پہنچ گیا میں کہوں گا کربلا تو ذہن کہاں پہنچا کربلا پہنچ گیا خود لفظ کی اہمیت نہیں ہوتی اب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں لفظ ادا کر رہا ہوں علف بیتے کی کوئی ویلو نہیں ہے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے باطن میں ہے وہ اس کو کیا کرے ظاہر کرے لفظ انسان کے باطن کو ظاہر کرتا ہے لیکن اگر میں صرف علف بیتے علف بیتے علف بیتے بولتا رہوں تو آپ کو میری کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی لفظ محمل ہو لفظ مستعمل ہو ایک ایسا لفظ جو معنی رکھتا ہو اب اگر لفظ معنی رکھتا ہے تو اپنے ساتھ ایک تصور بھی لاتا ہے جب میں شیر بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں تصور شیر آتا ہے جب میں بلی بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں بلی آ جاتی ہے جب میں انسان بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں انسان آتا ہے تو لہٰذا خدا اگر کسی موضوع کو سمجھانا چاہتا ہے تو وسیلہ کیا ہے سمجھانے کے لیے الفاظ اور الفاظ اپنے آپس میں کیا رکھتے ہیں تصور رکھتے ہیں اور سب سے پہلا تصور جو میرے ذہن میں آتا اگر وہ تصور ہی غلط ہو تو معنی کیا ہو جائے گی غلط ہو جائے گی نبی نور ہیں نبی بشر ہیں یہ پہل سٹلی بعض نے کہا کہ بشر ہیں بعض نے کہا کہ نور ہیں جنہوں نے دلیل دی بشر ہیں ان کی دلیل یہ تھی کہ بھائی نبی ملائکوں سے افضل ہیں اور ملائک نور ہیں اور نبی خود کہہ رہے انما انا بشروں مثل کم میں تمہاری طرح کیا ہوں بشر ہوں تو کہا کہ نبی جب ملک سے افضل ہے اور ملک نور ہے اور نبی بشر ہے تو بشر کیا ہوا افضل ہوا کچھ نے کہا نہیں بشر نہیں یہ نور ہیں کیونکہ بشر مادے اور مٹیریل کا نام ہے بشر فناہونے کا نام ہے لہذا نبی نور ہیں کیونکہ اللہ اپنے لئے کہتا ہے اللہ نور السماوات والعرض اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور خود نبی نے کہا کہ اولو ما خلق اللہ ہو نوری حالانکہ مسئلہ نہ نور کا تھا نہ بشر کا تھا مسئلہ لفظ کو سمجھنے کا تھا کہ جب ہمیں نور کے معنی نہیں آئیں گے تو ہم کنفیوجن کا شکار ہو جائیں گے اب میں جب لفظ نور لیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا تصور کس چیز کا آتا ہے روشنی کا اور جب میں کہتا ہوں نبی نور ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے نبی روشن ہے تو کیا واقعا اہل بیت علیہ السلام یہ رسول خدا اگر کسی گلی سے گزرتے تھے تو کیا یہ مثال ایسے ہے کہ جب گلی سے گزرتے تھے تو جس طرح ایک بلب روشن ہوتا ہے کہ گلی اس طرح روشن ہو جاتی تھی اگر ایسا ہوتا تو پھر چھٹے ایمان کے جب واقعات پڑھتے ہیں کہ مختلف واقعات میں ایمان خان خدا کی جب زیارت کے لیے جاتے تھے زبار خان خدا کی مدد کرتے تھے اور کئی لوگ ایمان کو پہچانتے نہیں تھے اگر چہرے سے لائٹ نکل رہی ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں تصور نور ہے اگر چہرے سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے تو تو ہر بندے کو پہچاننا چاہیے تھا کہ یہ کون ہے یہ میرا ایمان ہے لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا یہ اتنی خدمت کر رہا ہے زبار خان خدا کی اور میں نے رات کے مہروں میں سے مناجات کرتے ہوئے سنا تو یہ آواز مجھے جانی پہچانی رگی ارے اس آواز کو تو میں نے مدینہ میں سنا ہے اور جب میں آگے پڑھا اور چہرے پر نگاہ پڑھی تو مجھے پتا چلا یہ میرا چھتا ایمان موجود ہے ایسا نہیں کہلو بیٹ اگر گلی میں چلتے تھے یا گھروں میں آتے تھے تو جس طرح آپ کے بلد کی روشنی ہوتی اسی طرح سے ان کے چہروں سے کیا نکلتا تھا نور نکلتا تھا ہاں اگر چاہتے اپنی نیت اور ارادے سے گلی کا روشن کر سکتے تھے اگر چاہتے تو پوری کائنات کو بھی نورانی کر سکتے تھے تب ہی ملتا ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا اکثر لوگ یہ کہیں گے ہم نے دیکھا تھا پر پہچانا نہیں تھا یہ نہیں نور کا مطلب کے چہرے سے کیا نکل رہا ہو روشنی نکل رہی ہو اب نور سے مطلب کیا ہے کیونکہ جب ہمارا تصوری لفظ سے غلط ہے تو ہماری معارفت بھی کیا ہو جاتی ہے غلط ہو جاتی ہے اصل مسئلہ امت میں مسلمانوں میں کس چیز کا ہے لفظوں کا مسئلہ ہے نہ ایک بندہ ایک لفظ سے ایک مانہ لے رہا ہے دوسرا بندہ لفظ سے دوسری مانہ لے رہا ہے اور خدا بھی جب سمجھانا چاہتا ہے تو کن چیزوں کے ذریعے سمجھاتا ہے الفاظ کے ذریعے سمجھاتا ہے تو فرمایا نور سے مراد روشنی نہیں ہے نور سے مراد علم ہے جو علم خدادادی علم ہے اہل و بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا لیکن نور کی تشبیہ کیوں بھی گئی یہ بولا جاتا ہے یہ علم ہے جبکہ علم کی تاریخ بھی آتی تو بولا جاتا ہے العلم نورن علم کیا ہے نور ہے علم کو روشنی کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ علم چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے آپ ابھی مانبارگاہ میں بیٹھے ہیں پچھلے کمرے میں کیا ہے کون ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے وہ چیز آپ سے کیا ہے غائب ہے چھپی ہوئی ہے لیکن مثلا میں اس کمرے سے آیا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے تو وہ میرے لیے کیا ہے ظاہر ہے آپ کے لیے کیا ہے غائب ہے تو نبی نور ہے مطلب کائنات کا علم جو ہمارے لیے غائب ہے ہمیں پتا نہیں ہے وہ علم سارا حضرت مصطفیٰ کے پاس موجود ہے کہ جب علم آتا ہے تو جو پتا نہیں ہے اس کا پتا لگ جاتا ہے طبی فرمایا حسین کی مجلسوں میں آؤ یہاں نور ملتا ہے نور کا مطلب کیا ہے بندہ نورانی بنتا ہے یہ تو نہیں آپ مجلس سے نکلیں گے اور آپ کو اٹھ دس لائٹن لگ جائیں گے اور گلی میں جاؤ گے تو لوگ کہیں گے بڑا روشن ہو گیا بندہ نور کا مطلب کیا ہے مطلب علم لیتے ہو تمہارے ذہنوں کو ذکر حسین روشن کرتا ہے تمہارے ذہنوں کو علم ملتا ہے اور ذنب کی گزارنے میں انسان کو کیا ملتی ہے آسانیہ ملتی ہے اب رسول نے اس حدیث میں اسی طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ انالحسین مصباح الحدا حسین چراغ ہدایت ہے لفظ استعمال کیا چراغ تھا اب آپ اگر گلگل سے مثلاً اسکردو جاؤ بلتستان جاؤ اور گاڑی رات کو لے کر جا رہے ہو اب روڈ کو کون دکھاتا ہے جو گاڑی کی ہیٹ لائٹ ہوتی ہے چراغ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے روڈ دکھائے خدا نہ خواستہ وہ چراغ بند ہو گیا تو آپ کو روڈ نظر نہیں آئے گا ایکسینٹ ہونے کا خطرہ ہے تو فرمائے اگر روڈ پر چراغ نہ ہو تو روڈ اور راستہ نہیں ملتا اور زلالتوں اور گمراہی میں اگر خدا نے کسی کو چراغ بنایا ہے تو حسین بن علی کو بنایا ہے یہ چراغ دھروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے یہ چراغ روڈوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے یہ چراغ کس کو دکھانے کے لیے راہِ ہدایت کو دکھانے کے لئے اب لفظ بدل کر امیر المومنین کے لئے بھی ایسا ہی ایک جملہ ہے کہ علی علمالحق والحق مالی علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے فرمائیے نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے پانچ منٹ کے لئے رکھ کے سوچئے یا رسول اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ حق کہیں اور جائے اور علی کہیں اور جائے تو یہ کہنا کیوں پڑا کہ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے اب کنفیوزن کب بنتا ہے مثلا رسول خدا دنیا میں تھے نبی کے ساتھ بڑے ساتھی ساتھ تھے اب ظاہر نبی بھی حق نبی کا ساتھ دینے والے بھی حق اب رسول خدا دنیا سے چلے جاتے ہیں ایک بڑا کنفیوزن کریئٹ ہو جاتا ہے جنگ جمل ایک طرف علی ابن ابی طالب دوسری طرف نبی کی زوجہ ہے جنگ سفین ایک طرف علی ابن ابی طالب دوسری طرف بقول مسلمان کاتب وحیع ہیں اب امت کی نگاہ میں تو سارے حق ہیں امت تو سب کو حق مانتی ہے بھائی جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا رائٹ اور لیٹ تو بندے سب کہتے تھے نا سب کیا ہیں ظاہر ہے جنہوں میں ریولیشن میں ملک بنانے میں ایک ساتھ دیا ہے تو زارے کیا ہیں حق ہیں اب رسول نہیں ہیں یہ جو بدر میں رسول کے ساتھ خیبر میں رسول کے ساتھ خندق میں رسول کے ساتھ بڑے بڑے رشتے ہیں نبی کے ساتھ کوئی صحابی ہے کوئی زوجہ ہے اب اچانک ایک سادہ سا بیچارہ عام سا مسلمان وہ کیا دیکھے کہ دو حق جو ہیں آپس میں لڑ پڑے ہیں اس کو میں سمجھانے کے لیے اس طرح کہتا ہوں بعض مومنین کہتے ہیں مولانا رمضان میں جب ہم ٹی وی کھولتے ہیں تو چار چار پانچ پانچ مولوی بیٹھے ہوتے ہیں چار چار پانچ پانچ مولوی اور آپس میں ایسے لڑتے ہیں جیسے مرغہ لڑتا ہے کہتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں لگتا کہ واقعاً اتنا علم حاصل کرنے کے بعد جب انکل پتانی حق کیا ہے مفتی ہیں حافظ حدیث ہیں کوئی حافظ قرآن ہیں لیکن پھر بھی آپس میں کیا کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اب نیچے جو بندہ دیکھنے والا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی بیچارہ ٹیچر ہے کوئی بیچارہ مزدور ہے اس علم کس سے لینا ہے مفتی اور عالم سے لینا ہے اب وہ ٹی وی پہ دیکھے کہ چاروں کے چاروں آپس میں کیا کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں تو وہ چاروں پریشان ہو جاتا ہے میں جاؤں تو کہاں جاؤں یہی تم نے آج چار دیکھیں لڑتے ہوئے مسلمانوں نے رسول کے بعد کئیوں کو دیکھا لڑتے ہوئے اب ظاہرے عام سے مسلمان تو پریشان ہو جائے گا نا میں جاؤں تو کہاں جاؤں تو نبی نے فرمایے مد دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے حق کا نعرہ لگانے والے بہت ہوں گے اللہ کا نام لینے والے بہت ہوں گے لیکن یہ نہ دیکھنا حق کا نام لینے والا کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے جہاں جہاں علی جائے گا وہی وہی پر حق جائے گا اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور آسان آپ کو مثال دے دوں دیکھیں آپ سارے لوگ ایک عالم کی عزت کرتے ہو کیا یہ عزت میری ذاتی ہے یا میں نے آریتن لی ہے ایک مرتبہ آپ ایک گھر میں رہتے ہو آپ کا اپنا ہے ایک مرتبہ آپ گھر بڑا اچھا ہے لیکن ہے قرائے کا کبھی بھی بندے کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے آپ ہماری عزت کرتے ہو ہماری وجہ سے نہیں اہل بیت کی وجہ سے تو اس میں ہمارا کوئی ذاتی شرف نہیں ہے یہ شرف کس کا ہے حسین ابن علی کا ہے عزت ہو رہی ہے حسین کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے ذکر حسین کی وجہ سے کبھی بھی کوئی خطا ہو جائے غلطی ہو جائے یہ عزت کبھی بھی جا سکتی ہے آئے منتظری کا بڑا نام تھا لیکن ایک دن آیا وہ نام کیا ہو گیا خراب ہو گیا کبھی عزت آتی ہے اور کبھی عزت چلی جاتی ہے کیونکہ یہ عزت میری ذات کا حصہ نہیں ہے میں نے لی ہے کس سے آلِ محمد سے لی ہے اللہ کی عبادت کروں گا تو اللہ سے عزت ملے گی اور آسان کر کے سمجھاؤں آپ مثلا بریانی کھا رہے تھے اور بریانی میں نمک تھا تو آپ نے کہا کہ اس چاول میں اور اس چاول کے اندر نمکینی کہاں سے آئی تو جواب کیا ملے گا نمکینی آئی نمک سے آپ نے پانی پیا پانی مٹھا تھا آپ نے کہا اس پانی کے اندر مٹھاز کہاں سے آئی تو کسی نے کہا شہد سے آئی شکر سے آئی چاول میں نمکینی کہاں سے آئی نمک سے آئی چامل خود نمکین نہیں ہوتا وہ نمک سے نمکینی لیتا ہے پانی خود میٹھا نہیں ہوتا وہ شہد یا شکر سے مٹھاس لیتا ہے لیکن اگر کوئی جوانی ہے پوچھے مولانا نمک کی نمکینی کہاں سے آئی آپ بولوگے نمک کی نمکینی اس کے ذات کے اندر ہے آپ بولوگے شہد کی مٹھاس کہاں سے آئی شہد کی مٹھاس اس کے ذات کے اندر ہے تو سب کسی نہ کسی سے حق لیتے ہیں علی کی ذات کے اندر حق ہے علم ان کے ذات کے اندر نہیں اگر کسی کے محتاج ہیں تو پروردگاریں عالم کے محتاج ہیں تو فرما ان کا وجود حق ہے یہ جہاں مڑیں گے وہی پر حق چلا جائے گا فرما ظلمتوں میں اور اندھیروں میں اگر تجھے پہچان نہ آئے کہ ہدایت کا راستہ کونسا ہے تو یہ دیکھنا کہ حسین کہاں جا رہے ہیں حسین کیا ہے چراغِ ہدایت ہے اندھیروں میں اور زلالتوں میں راستہ دکھانے والے امام کا نام ہے حسین اور صرف چراغِ ہدایت نہیں ہے وَصَفِينَةُ النَّجَاتُ اور حسین کیا ہے کشتی نجات بھی ہے اب یہ عجیب جملہ ہے ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ مولانا میں نے کربلا جانا ہے بتائیے کربلا کیسے جایا جاتا ہے میں نے آپ کو کربلا جانے کا راستہ بتایا کہ بندے خدا پاسپورٹ بنوائے ویزا لگوائے اگر بائر اور جانا ہے تو یہ راستہ ہے اگر بائر جانا ہے تو یہ راستہ ہے میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں لے کر نہیں جا رہا کہ حسین کے اندر دو خوبیاں ہیں حسین راستہ دکھاتا بھی ہے اور جنت تک لے کر بھی جاتا ہے پرمایا یہ کشتی یہ نجات ہے یہ صرف راستہ دکھاتا نہیں ہے یہ نجات کی کشتی ہے یہ تجھے سوار کر کے اور معاشروں کے بھور سے نکال کر جنت تک پہنچاتا بھی ہے اور یہ وہی کشتی ہے جس میں آج مجلس حسین میں آپ آ کر سوار ہو گئے ہیں لیکن سوار یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ سوار رہے یہ نہیں کہ مجلس کے بعد کشتی سے اتر کے چلا جائے اگر ہمیشہ اس کشتی میں سوار رہو گے تو تجھے تمہارا راستہ بالآخر کہاں تک پہنچے گا جنت تک پہنچے گا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر جب اس کشتی میں سوار ہوا تو حسین نے کہا ہر تو دنیا میں بھی ہر ہے اور آخرت میں بھی ہر ہے صلوات پڑے محمد و عالمان اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ فرمائے چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے اب اکثر شیعان ہیدار کر رہا ہے جب مجلس میں آتے ہیں تو ہم سے ایک سوال ہوتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے تو عام طور پر بیچارے جوان یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم مجلس میں کربلا کا واقعہ سننے جا رہے ہیں قصہ کربلا سننے جا رہے ہیں پھر آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ بھائی ایک قصے کو سننے کے لیے اتنا خرچا ایک قصے کو سننے کے لیے اتنا احتمام کیا جائے کہ محرمانے سے پہلے علم کا بننا تابوتوں تازیوں کا بننا خطبہ کو بلانا ذاکروں کو بلانا نظر نیاز کروڑوں روپے شیعہ خرچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے کہ آپ ایک قصہ اور کہانی سننے کے لیے لوگوں کو بلاؤ اور کروڑوں روپے خرچ کرو کیا بہتر نہ ہوتا یہ پیسہ غریبوں پہ لگتا یہ پیسہ یتیموں پہ لگتا یہ پیسہ ایڈیوکیشن پہ لگتا قصہ سنانا ہی تھا کتاب چھاپ دو لوگ پڑھ لیں کربلا میں کیا ہوا تھا قصہ سنانا تھا میڈیا کا زمانہ ہے ریکوڈنگ کر کے بچوں کو پڑھا دو کربلا میں یہ واقعہ ہوا تھا اس طرح ہم بدر اور ہنین کے قصے سناتے ہیں تم بھی سنا دیا کرو یہ عباس ہے کہ لوگوں کو فرش اعظام پہ بلاؤ قصہ سنانے کے لیے اور وہ بھی ریپیڈڈ قصہ سنانے کے لیے کوئی ساٹھ کا کوئی پچاس کا کوئی چالیس کا سب نے سنا ہوا ہے کربلا میں کیا ہوا تھا کسی بھی شیعہ کو اٹھا اور اسے پوچھو امام حسین کی شہادت سنائے گا علی اکبر کی شہادت سنائے گا جناب علی اصور کی شہادت سنائے گا علماء فرماتے ہیں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ کربلا قصہ ہے کبھی یہ نہ کہا کرو کہ کربلا واقعہ ہے ہم نسلوں کو یہاں پہ قصہ سنانے کے لیے نہیں بلاتے ہیں کربلا ایک تہذیب کا نام ہے کربلا ایک تحریک کا نام ہے کربلا ایک ریولیشن کا نام ہے کربلا ایک تمدل کا نام ہے قصہ سنانے کے لیے نہیں بلاتے ہیں نہ ہی قرآن مجید میں پروردگارِ عالم تجھے قصہ سنا رہا ہے کبھی یوسف کا قصہ کبھی نو کا قصہ جب یہ باتیں اگر قصہ سنانا ہوتا تو خدا بڑا ڈیٹیل میں بتاتا آخر میں کہتا میں کہانیاں نہیں سنا رہا میں تجھے تاریخ کے تجربوں کا بتا رہا ہوں تاکہ تُو حبرت حاصل کرے امیر المومنین فرماتے اللہ نے زندگی علی کو کم دی لیکن علی نے گزشتہ امتوں کی زندگیوں کو پڑھ کے ان ساری امتوں کا تجربہ علی کے پاس موجود ہے عقلبندے کی نشانی کربلا تحذیب کا نام ہے یہاں قصہ سنانے کے لئے نہیں بولاتے بچوں کو بڑوں کو فرش عذاب پر بٹھا کر ہم مکتب اہل و بیت کی تحذیب سکاتے ہیں ہم فکر حسین ان کے ذہنوں میں منتقل کرتے ہیں ہم یہاں پر آ کر عدب ابباد سکاتے ہیں ہم یہاں پر آ کر عفت زینب بتاتے ہیں ہم یہاں پر آ کر شجاعت علی اکبر کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان جمانوں میں وہ کربلا کی تحذیب پیدا ہو جائے تب ہی آیت اللہ فلسفی کہتے ہیں جب ایران کے کچھ اہل سنت کے علاقوں میں گئے اور وہاں پہ دیکھا کہ بیراہ روی بہت مرتی جا رہی ہے بیدینی بہت مرتی جا رہی ہے انہوں نے علمائے اہل سنت کو جمع کیا اور عمر بالمعروف پہ بڑی تعقید کی کہ کیا ہوا مسجدوں میں رش کم ہے ہجاب کم ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں فسق بڑھتا جا رہا ہے کئی علمائے امت تبلیغ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو راہ راست پہ کیوں نہیں بلاتے مسجدیں تجھے بنا کر دی ہیں جمعہ تمہارے پاس ہیں لاؤڈ سپیکرز تمہارے پاس ہیں کیوں نہیں کرتے آیا فلسفی کہتے ہیں جب میں نے آدھے گن پہ تقریر کی اور تقریر ختم ہوئی ایک عالم اہل سنت کھڑا ہو گیا کہنے لگا آغا فلسفی جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے آغا فلسفی خدا کی قدر جانو جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے آئے فلسفی نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہ بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو جمعے میں بلاتے ہیں وہ بھی پیرسن لوگ آتے ہیں خواتین ہمارے ہم جمعے میں نہیں آتی تھوڑی بہت تبلیغ کر لیتے ہیں ڈیلی نماز میں اتنے لوگ نہیں آتے کہ تم شکر خدا کرو کہ خدا نے تجھے حسین جیسی نعمت عطا کی ہے کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے کہ ہر اور کا بندہ فرش عزا پہ بیٹھا ہوتا ہے جوان بھی ہے بڑا بھی ہے آفزر بھی ہے خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں فرما یہ تحذیب ہمارے پاس نہیں ہے یہ نعمت خدا نے تم شیعوں کو دی ہے ایک ساسی پارٹی جلسہ بھی کرنا چاہے بیس بیس گاڑیاں پیسوں کی لالچ کھانے کی لالچ لوگوں کو دیکھے بلاتی ہے لیکن فرمایا تم شیعوں کے یہاں محرم کا چاند نظر آتا ہے زیادہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بس یہ بولا جاتا ہے کہ زہرہ کے لال حسین کی مجلس ہے لوگ گھروں سے نکل کر جوک در جوک تمہاری منبارگاہوں میں آتے ہیں واللہ یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے تو جب نعمت بڑی ہے تو انسان کی ذمہ داری بھی کیا ہو جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے تو یہ مت کہنا کہ کربلا قصہ ہے کربلا ایک تہذیب ہے کربلا ایک وصول ہے کربلا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جب تک اس کربلا کو سمجھو گے نہیں تب تک انسان کی زندگی بدلتی نہیں ہے اور کربلا کا ہر کریکٹر اس کا کربلا میں ہونا ضروری تھا واللہ اگر ہر کربلا میں نہ ہوتا تو کربلا کامل نہ ہوتی کربلا میں اگر جون نہ ہوتا تو کربلا کامل نہ ہوتی کربلا میں اگر وہب نہ ہوتا تو کربلا کامل نہ ہوتی کربلا میں اگر زہر نہ ہوتا تو کربلا کامل نہ ہوتی یہ ہر کریکٹر جو کربلا میں موجود ہے یہ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے پانچ منٹ کے لیے تصور کریں اگر کربلا میں حر نہ ہوتا تو عزادار مجلس حسین میں کس بخشش کی نیت لے کر آتا یہ حر کا کردار آئے کہ انسان کو امید ملتی آئے کہ حسین کی مجلس میں جاؤ جب حسین حر کو سینے سے لگا سکتے آئے تو میرے گناہوں کو بھی بخش کے سینے سے لگا سکتے ہیں کربلا میں مذہب کی تفریق نہیں ہے کربلا میں وحب موجود ہے جو پہلے مسیحی تھا حسین سے ملنے کے بعد شیعہ بنا کربلا میں زہر موجود ہے جو پہلے عثمانی تھا لیکن حسین کے ملنے کے بعد شیعہ علی بن عبی طالب بنا مکتب احل ویعیت میں آ گیا کربلا میں غلام موجود ہے رنگ کا کالا بھی موجود ہے رنگ کا سفید بھی موجود ہے کربلا میں چھ مہینے کا بچہ بھی موجود ہے کربلا میں چار سالہ سکینہ بھی موجود ہے کربلا میں جون اور سعید جتنا بڑا بھی موجود ہے یہ وہ مقام کربلا ہے جو انسان کو تحذیب سکھاتا ہے زندگی کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے اب صرف خود کو کربلائی بولنے سے کوئی کربلائی نہیں بنتا ایک مرتبہ زمین کربلا سے ہو کر آتے ہو نسبت زمین سے ہوتی ہے خود کو کربلائی کہلاتے ہو لیکن حقیقت میں کربلائی وہ ہے جو اپنی زندگی میں اصول کربلائی کو پیدا کرنا شروع کر دے اگر کربلائی اصول میری زندگی میں آ جائے تو میری دنیا بھی بدل جائے میری آخرت بھی بدل جائے سلوات پڑے محمد و آل محمد واجل فرجہن آئیے آج ایک اصل کربلائی کی زندگی کا ذکر کریں اور دیکھیں کہ واقعاً ہمارے وجود میں یہ اصل کتنا پایا جاتا ہے اصول کربلائی اگر ہماری زندگی میں نہیں تو میری عزیز زندگی کربلائی نہیں تین دن میں جتنا بیان کر سکے بیان کریں گے ایک سب سے بارز ترین اصل یعنی جو سب سے زیادہ نظر آتا ہے کربلائی میں امام حسین کی زندگی میں اور اولاد امام حسین کی زندگی میں وہ اصل کونسا ہے کربلائی میں ایک چیز نظر آتی ہے اور اس کا نام ہے خوف پروردگار عالم کربلائی میں خوف پروردگار عالم نظر آتا ہے سیدہ زینب کو دیکھیں خدا کا خوف نظر آتا ہے امام حسین کو دیکھیں خدا کا خوف نظر آتا ہے خور کا پلتنا دیکھیں خدا کا خوف نظر آتا ہے اب معصوم فرماتے ہیں صرف یہ کہنا کہ میرے دل میں خوف خدا ہے یہ کافی نہیں ہے آج ہر مسلمان بولے میں بہت اچھا مسلمان ہم بولے ہم بہت اچھی شیعہ ہیں یہ مومن بولے کہ میرے دل میں تخواہ پروردگار عالم بہت زیادہ ہے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے میرے معصوم فرماتے ہیں جب تک تیرے اندر یہ نشانیاں نظر نہ آئیں تب تک نہ سمجھنا کہ تیرے اندر خوف پروردگار عالم ہے خوف خدا ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں جس طرح ہم شیعہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے سینوں میں غم حسین ہے ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں ہمارے سینوں میں غم امام حسین ہے ہم کہتے ہیں یزید بہت برا تھا ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں یزید بہت برا تھا لیکن کہتے ہیں ہم ماتن نہیں کرتے ہم تمہاری طرح گریہ نہیں کرتے ہم اس کی دلیل کیا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں غم کیفیت باطنی ہے آج آپ خوش ہوئے ہیں غمغین مجھے کیسے پتا چلے بندہ ہسے گا تو کہوں گا خوش ہے بندہ روئے گا تو کہوں گا غمغین ہے بندہ شرمندہ ہوگا چہرہ لال ہو جائے گا تو کہوں گا کیا ہو رہا شرمندہ ہو رہا ہے خوب اور بغض باطنی کیفیت ہے باطن جب تک ظاہر نہ ہو تو پتا نہیں لگتا ہم نے کہا جب تک آنکھوں سے آنسوں گریں گے نہیں تو مجھے کیسے پتا کہ دل میں غم حسین ہے کیفیت باطن ہے جب تک باطن آج مسئلہ علیہ السنت کے بہت بڑے عالم تاریخ جمیل صاحب جب واقع کربلا پڑتے ہیں اور آنکھوں سے آسوں بہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے دل میں غمیں ہیں حسین موجود یہ کیسے ممکن ہے تو ایک عام سا ڈراما دیکھتا ہے ڈراما جس میں کوئی اموشنل سین آتا ہے تو رو پڑتا ہے اموشنلی انسان رو پڑتا ہے تو کیسے ممکن ہے تو یہ سنے کہ فرزند رسول کو کربلا کے میدان میں کاتا گیا نوازیوں کو تماشی مارے گئے اور وہ دعوی محبت بھی کرے لیکن آنکھوں سے آنسوں نہ کرے ہر شیع کی نشانی ہوتی ہے معصول فرماتے ہیں اگر دل میں خوف پروردگار عالم ہے تو خوف خدا کی پانچ نشانی آئیں یہ صرف کہنا کافی نہیں کہ میرے دل میں خوف خدا ہے اے جبال اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تو مولا حسین فرماتے ہیں پہلے دیکھ تیرے اندر یہ نشانی ہے کہ نہیں ہے اگر یہ نشانی ہے تو مالک خوف خدا ہے صاحب خوف ہے لیکن اگر یہ نشانی نہیں ہے تو یہ صرف دعویٰ ہے بلکل اسی طرح جو کہتے ہیں غم ہے پر آنکھوں سے آسوں نہیں آتے کیونکہ خوف کی نشانی ہوتی ہے خوف بھی کیفیت باطنی ہے اس وقت میں ڈرا ہوا ہوں یا خوش ہوں آپ کو کیا پتا خوف کیفیت باطنی ہے فرما کیسے پتا چلے گا فرما پہلی نشانی جو خوف پروردگار عالم رکھتا ہے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خدا کو ناظر مانتا ہے اگر تو خدا کو ناظر مانتا ہے تو سمجھو تیرے اندر خوف خدا ہے ناظر کا مطلب یعنی یہ تیرا بلیو ہے یہ تیرا ایمان مستحکم ہے کہ ہر لمحہ مجھے پروردگار عالم دیکھ رہا ہے بھئی گلگت میں ایک گھر بنایا جائے دو ہزار میٹر پہ اس گھر کے اندر دنیا کی ہر سہولت ہر ایاشی ہر مزہ رکھا جائے اور آپ کو بولا جائے کہ آپ دس دن اس گھر میں زندگی گزار فری ہو آزادی ہے جو کرنا ہے کرو جیسے سونا ہے جو پینا ہے جو کھانا ہے ہر سہولت جو بولوگے تجھے دیا جائے گا حلال ہو یا حرام سب تجھے دیا جائے گا آپ کو اس گھر میں جالا جائے گا لیکن بولا جائے اس گھر کے اندر چھتیس کیمرے لگیں ہیں ریکورڈنگ ہو رہی ہے کیسے کھاتے ہو کیسے سوتے ہو کیا باتیں کرتے ہو کیا دیکھتے ہو اور یہ ریکورڈنگ پاکستان کے نیشنل ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہے چوبیس گھنٹہ تمہاری ایکٹیوٹی کیا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو بھی اس گھر میں جائے گا اسے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا کس کے خوف کی وجہ سے کیمرے کی خوف کی وجہ سے کہ جتنا تُو کیمرے سے ڈرتا ہے اگر اتنا خدا کا خوف آ جائے جتنا تیرے دل میں کیمرے کی آنکھ کا خوف ہے اتنا اگر اللہ کی آنکھ کا خوف ہو جائے حین اللہ الناظرہ اللہ کی وہ آنکھ جو کیا کر رہی ہے نظارت کر رہی ہے تجھے دیکھ رہی ہے علانیت و سرہ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے بندہ متقی بنے جب اپنی تنہائیوں میں جائے اس وقت بھی کیا یہ تیرا ایمان ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے جب رات کے اندھیروں میں موبائل چلاتا ہے اس وقت بھی یہ تیرا ایمان ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے جب تنہائیوں میں سفر کرتا ہے اس وقت بھی تیرا ایمان ہے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے آج معاشرے میں بیراہ روی کیوں ہے کیونکہ خوف خدا نہیں ہے وہ سہ سدان ہو وہ سرمایدار ہو وہ عام انسان ہو یہ گناہ کیوں کرتا ہے یہ عوام پر ظلم کیوں کرتا ہے یہ لوگوں کے حقوق سلب کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ایک چیز نہیں ہے وہ خوف خدا ہے کہ ہنہار ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن عملاً اللہ کو ناظر بہت کم لوگ مانتے ہیں آج الحمدللہ پاکستان کی سمیلی میں چلے جائیں بہت بڑا لکھا ہوتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سلوات پڑے نبی کی شام لیکن اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا خوف اس اس عملی میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے آپ کی عدالتوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایک عدالت کرو بالقسط لیکن کتنے فیصلے بالقسط ہوتے ہیں یا قسطوں میں ہوتے ہیں کہنا ہو رہے ہیں حقیقت میں خدا کو ناظر ماننا ہو رہے ہیں آج جس چیز کی کمی برمنہ پائی جاتی ہے وہ خوف پردردگارِ عالم ہیں خوف خدا نہیں پایا جاتا ہے اور خوف خدا کی نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناظر نہیں مانتے ہیں تبھی بڑے بڑے چہرے عوان کے سامنے پر شریف لیکن تنہائیوں کی چیزیں جب لیک ہوتی ہیں تو پتا چلتا ہے بندہ کتنا شریف اگر یہ سمجھتا کہ اللہ کی آگ مجھے ہر جگہ دیکھ رہی ہے دوسروں سے گلا نہیں ہے لیکن مکتبِ حسین کا ماننے والا ہے اس علی کا ماننے والا ہے اس ذین العابدین کا ماننے والا جو دعا ابو حمزہ سمالی پڑھے جو کہے کہ ابباس ایک رات کی محلق چاہیے اور شبِ آشور تسبیحِ خدا میں اپنی رات کو گزارے وہ سیدہ زینب جو زندانِ شام کی اندھیری راتوں میں نمازِ تحجد کے لیے اٹھے یہ خوفِ خدا آج نسلوں میں پایا جاتا ہے اس اللہ کی آنکھ پہ ہے کسی کو ایمان صدیوں سے ہمارے نسلیں سنتی آ رہی ہیں دجال کی آنکھ دجال کی آنکھ ارے جتنا تجھے دجال کی آنکھ پہ ایمان ہے اتنا اللہ کی آنکھ پہ ایمان ہے آج ایک ہی آنکھ پہ ایمان ہے وہ کیمرے کی آنکھ ہے وہ سرمایہ دارانہ آنکھ ہے وہ دشمنِ خدا کی آنکھ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہ دیکھ لے اور اس کی اطاعت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کسی نے اللہ کی آنکھ کو دیکھا کہ واقعاً اس ساڑ ستر سال کی زندگی میں خدا کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے امام حسین کے پاس ایک جوان آیا مولا کوئی راستہ ہے کہ انشان گناہ کر سکے کسی ایسی جگہ امام نے کہا ایک راستہ ہے کہ مولا کونسا کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھے کہنے لگا مولا حسین ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جب تجھے پتا بھی ایسی کوئی جگہ نہیں تو ایسے سوال حسین سے کرتا کیوں ہے یہ ایمان قوی ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم کی آنکھ مجھے ہر جگہ کیا کر رہی ہے دیکھ رہی ہے ایک چروہہ اپنی بکریان لے کے چرانے کے لیے گیا آٹھ نو سو بکریان کچھ جوان بھی پکنک کے لیے جنگل میں سیر کے لیے نکلے ان کو شدید بوک لگی جوانوں کی نگاہ چروہے پر پڑی دیکھا ہزار سے زیادہ بکریان ہیں چروہے کو کہا کہ ایک بکری دے تجھے جتنے پیسے چاہیے ہم سے لے لے چروہے نے کہا کہ بکریان میری نہیں ہیں امانت ہے لوگوں کی امانت ہے کہ چروہے کونسی بڑی بات ہے ایک بکری دے دے ہزار بکریان ہیں سووں کی تعداد میں مالک کو کیا پتا چلے گا کہ ایک کم ہو گئی ہے ایک دے دے اس نے کہا نہیں اگر پتا چل گیا تو میں فس جاؤں گا تب دیکھو اگر پتا چل گیا تو بول دینا کوئی بھیڑیا آیا تھا اور بکری کھا کے چلا کیا یوسف کے بھائیوں نے جب یوسف کو کونے میں پھینکا تو انہوں نے پلیننگ کی شیطان آپ کو بڑی اچھی پلیننگ بتاتا ہے بیٹا گھر آنے میں دیر کرتا ہے باپ پوچھتا ہے کہاں تھے باپ دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر دوست کو فون کیا مثلا پتا چلا پھر کوئی اور بہانہ بھی ڈھون لیتا ہے یعنی اسٹیپس بناتا ہے یہ پوچھے گا تو یہ بولوں گا وہ پوچھے گا تو وہ یہاں پکڑا گیا ہر چیز کے لیے ایک جواب ڈھونتا ہے اپنی چوڑیوں کے لیے جواب ڈھونتا ہے اپنے گناہوں کے لیے جواب ڈھونتا ہے اپنی خطاؤں کے لیے جواب ڈھونتا ہے کہ پتا نہیں لگے گا پتا لگ گیا تو کیا بولنا بھیڑیا کھا گیا چروہینے کا بارک اللہ شباش بڑے تیز ہو تم نے سب کے لیے جواب ڈھونتا ہے لیکن یہ تو بتا فَأَيْنَ اللَّهِ اللہ کے لیے بھی کوئی جواب ہے لوگوں کے لیے تو تم نے بڑے جواب ڈھونتے ہیں یہاں پسوں گا تو یہ وقیل کروں گا وہاں پسوں گا تو وہ وقیل کروں گا لیکن اللہ کے لیے کون سا جواب ڈھونتا ہے ایک یوٹیوب پہ بندہ تھوڑی فنی چیزیں بناتا ہے سیاسی حالات پہ تو سنا ایک بندہ انٹرویو دینے آیا کہ مجھے نگران وزیراعظم بننا ہے تو اس کی سیوی وہ پڑھ رہا تھا کہ آپ کے کارنامے کیا ہیں آپ کی ایبلیٹی کیا ہے کیا کر سکتے آپ کہ پہلی ایبلیٹی میری یہ ہے کہ میں کسی چوری کو چھوٹی چوری نہیں سمجھتا جو بھی آئے میں کھا لیتا ہوں وہ چاہے گٹر کا ڈھکن ہی کیوں نہ ہوں بینک کا لون ماف کروانا وہ بھی ہڑپ لیتا ہوں زکاة کا پیسہ وہ بھی ہڑپ لیتا ہوں کہ چلیں یہ تو بڑی اچھی ہمارے کام کی ایبلیٹی ہے کہا کہ اگر آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤ پھر کیا کروگے کہ صاف مکر جاؤں گا کہا نہیں نہیں پکے ثبوتوں پھر کیا کروگے کہا جج خریدوں گا کہا جج ایمانداروں پھر کیا کروگے کہا بیمار پڑ جاؤں گا جان چھوٹ جائے گی تو ہم نے ہر شے کے لیے اس دنیا میں بہانے رون کے رکھیں لیکن آج تک کسی نے سوچا فَأَيْنَ اللَّهِ کہ واقعاً تم پروردگارِ عالم کو جواب کیا دوگے چھتے امام کے پاس شخص آئے مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں عادت ہے امام نے کہا اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہوگا جی مولا میرا ایمان ہے کہ یہ بتاگر گناہ کرتے وقت وہ دیکھیں جو تیری عزت کرتے ہیں سلام کرتے ہیں تجھے ان کے سامنے گناہ کروگے حاجی صاحب بولتے ہیں تجھے ظاہر بولتے ہیں عزادار بولتے ہیں مودانہ بولتے ہیں علامہ بولتے ہیں جو عزت کرتے ہیں ان کے سامنے کہا نہیں مولا اتنا بے حیاء نہیں کہا جن کی تو عزت کرتا ہے ان کے سامنے گناہ کروگے ایک مرتبہ کچھ ہماری عزت کرتے ہیں ایک مرتبہ کچھ لوگ ہیں جن کی ہم عزت کرتے ہیں ان کے سامنے کروگے اپنے استاد کے سامنے کسی بڑے عالم کے سامنے کہا نہیں مولا اس کے سامنے گناہ نہیں کروگا امام نے کہا ماں کے سامنے گناہ کروگے کہا مولا اتنا بے حیاء نہیں ماں کے سامنے گناہ کرو چھتے امام نے کہا میرے آخری سوال کا جواب دے اگر چھ سات سال کا بچہ دیکھے اس کے سامنے گناہ کرو گے کہتا نہیں مولانے اتنا بے حیاء نہیں کہ بچے کے سامنے گناہ کرو کہتا یہ جواب دینا تھا میرے چھٹے امام زارو قطع رونے لگے کہا عجیب مسلمان چھ سال کے بچے کی عزت ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرتا چاہ میرے رب کی عزت چھ سال کے بچے جتنی بھی نہیں ہیں یا تیرا ایمان ہے خدا دیکھ رہا ہے یا تیرا ایمان نہیں ہے اگر تیرا ایمان ہے اللہ کی آنکھ کو ناظر مانتا ہے تو بندے کے وجود میں کیا ہونا چاہیے خوف پروردگارے عالم ہونا چاہیے اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بندہ باتقوی ہوتا ہے لیکن انجانے میں اس سے غلطی ہوتی ہے تو علماء فرماتے ہیں ایسے بندوں کو خدا خواب کے عالم میں بیدار کرتا ہے تاکہ اسے اپنی غلطی کا حساس ہو اور اپنی غلطی کو کیا کرے صحیح کرے ایک بہت بڑا تاجر تھا بیواؤں کی مدد کرتا تھا یتیموں کی مدد کرتا بچیوں کی شادیاں کرواتا لوگوں کی گھروں میں راشن بیشتا یعنی پورے اہلِ علاقہ میں مشہور تھا کہ اس سے بڑا کوئی خیر نہیں ایک دن یہ رات کو سو گیا خواب کے عالم میں اس نے دیکھا کہ یہ مر گیا ہے اور اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے ملائک اس کا سارا چیک کر رہے ہیں تم نے یہ اچھا ہی کی تم نے یہ اچھا ہی کی کہ سب کو چیک ہو کہ مجھے کیا بولا اب آپ فری ہو جنت میں جانے کے لیے آپ کا حساب کے لیے کہتا بڑا خوش ہوا کہا الحمدللہ حساب کے لیے روا اور مجھے جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بس آگے بڑھو گے یہ چھوٹی تین چار پہاڑیاں ہیں ان کو کروس کرو گے اور آگے کیا ہے جنت ہے میں نے کہا بڑی بات نہیں یہ چھوٹی پہاڑیاں تھی ملکل چھوٹی پہاڑیاں کہ بس یہ تین چار پہاڑیاں پار کرو اور آگے جنت کا راستہ ہے سیدھا جنت ہے اب اس کا کام کیا تھا یہ تاجر تھا کیا بیشتا تھا چنے بڑی مقدار میں ہول سیل کا اس کا بزنس تھا مارکیٹ میں چنے بیشتا تھا اب کہتا ہے جب پہاڑی کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا یہ پہاڑیاں مٹی کے نہیں ہیں چنوں کی ہیں مٹی کی پہاڑیوں تو بندہ چڑے اور پہاڑی کو کروس کر کے آگے بڑھ جائے اب چنے کی پہاڑی کا مطلب یہ پاؤں رکھتا پاؤں اندر چلا جاتا کہتا ہے کوشش کرتا رہا کرتا رہا اب چنے پہ کیا چڑے بندہ ہاں ایک چاول کا پہاڑ ہو چنے کا پہاڑ ہو تو بندے کا پاؤں ہی اندر چلا جائے کوئی محکم چیز ہو کوئی بندہ اوپر بھی چڑھ پائے نہ کہتا ہے بڑی کوشش کی پہاڑی پہ چڑھائی نہیں اور اسی کوشش کرتے کرتے نین سے اٹھ پڑا پانچ منٹ کے لیے سوچا یہ کیا خواب تھا حساب کے لیے رہے جنب تیرے سامنے لیکن جانے کے لیے پہاڑیوں کو پار کرنا پڑتا ہے اور پہاڑیاں چنے کی اور میرا بزنس کونسا ہے چنے کا ہے پریشان ہوا مارکیٹ میں آیا کتاب اٹھائی حساب و کتاب کیا کہیں کسی کا قرضہ کہیں کسی کے پیسے تو نہیں ہے میں نے دینے بڑا حساب کیا کوئی چیز نظر نہیں آئی شاگرد کو بھلایا میں نے کہا صحیح ہی بتا تم نے خرید و فروش میں بیچنے میں کوئی کمو دیشی تو نہیں کی کہا نہیں نہیں استاجی ہر چیز صحیح بھی کر رہی ہے یہ لکھا ہوا اتنا بیچا کہ نہیں صحیح بتاؤ کہ یہ ایک گرام دو گرام بیچنے میں تو کمی بیشی نہیں کیے کہ تہاں استاجی ایک کام ہم کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ بیشتے وقت ہم چنوں کو پانی لگاتے ہیں زیادہ نہیں سو گرام بزن بڑھ جاتا ہے یعنی ایک کلو بیچنا ہو تو سو گرام پانی ہوتا ہے نو سو گرام چنے ہوتے ہیں اس نے کہا بادبخ یہ کام کیوں کرتے ہو مجھے نہیں بتایا کہ مرسوم ہے پورے بازار میں ہم نہیں کرتے بازار کا ہر چنے بیچنے والا کیا کرتا ہے پانی لگاتا ہے کہ تم نے ان سب کے ساتھ قیامت میں اٹھنا ہے یا علی ابن عبی طالب کے ساتھ اٹھنا ہے تمہیں تمہارا امام کون ہے عوام تمہارے امام ہے یا علی ابن عبی طالب یہ زمانہ تیرا امام ہے حجت خونہ تیرا امام ہے کہ اب جتنوں کو پیچا ہے وہ سارا پیسہ اس نے نکالا اور رد مظالم کی نیت کر کے اس نے راہ خدا میں دیا یہ مسم جو اللہ کی دربار میں حساب و کتاب نہیں ہے مسقال زررت خیرن یرہ مسقال زررت شرن یرہ زرے زرے کا خدا حساب لیتا ہے حقوق ناس اگر انسان کی گلے پر ہیں کربلا کا میدان ہے وہ لوگ جو امام حسین کی مدد کرنے آئے امام نے فرمایا اگر کسی کے سر پر کسی کا دین ہے تو پہلے جا کے ادا کرے پھر حسین کی مدد کرے کسی کا قرضہ کسی کے سر پر ہے کسی کے پیسے کسی کے سر پر ہے پہلے جا کے ادا کر پھر حسین کی مدد کرے کسی نے کا مولا حسین احسان ہو میں جاؤں اور آتے آتے دیر ہو جائے امام نے فرمایا اگر یہ مسئلہ ہے تو جلدی جا کسی کو اپنا وکیل بنا کے واپس آ کہ تیرے مرنے کے بعد بھی کیا کرے تیرا قرضہ ادا کرے جو چیزیں آپ کے سر پر ہیں خوف خدا اگر ہو تو بندہ اپنے جیتے جی مسائل کو حل کر کے چلا جائے ایران میں ایک بندہ مر گیا اس نے وسیعت لکھی کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں اتنے پیسے قضا نمازوں کے لیے اتنے پیسے قضا روزوں کے لیے اتنا قرضہ فلان کے لیے ہے یہ پیسے دیے جائیں مولانا کہتے ہیں جب ہم وسیعت پر عمل کرنے کے لیے بیٹوں کو کہا کہ یہ باپ نے پیسہ بولا تھا نمازوں کے لیے روزوں کے لیے انہوں نے کہا جب اس نے نہیں پڑھیں ہم کیوں پڑھائیں تو کبھی اولاد پہ بھی بھروسہ یہ نہیں ہونا چاہیے اپنی زندگی میں بندہ نکال کے ادا کر دے کیونکہ جب تک تو زندہ ہے یہ اختیار کس کے پاس ہے تیرے پاس یہ پروردگار عالم نے دیا ہے دو جوان آئے ہیں رسول خدا کے پاس اور ان کے پاس گدام تھا پورا خجوروں کا اور انہوں نے سارا گدام اپنے والد کے عصال و ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا رسول جب اس گدام میں آئے تو زمین پر ایک دو خجوریں پڑی تھیں نبی نے وہ خجوریں اٹھائیں کہا اگر اپنی زندگی میں یہ دو خجوریں اپنے ہاتھ سے دیتا تو اس کا ثواب جو کچھ تم نے دیا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے جو آپ خود کرتے ہو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے تو انسان اپنے وجود میں خوف خدا بنائے ہر اگر ہر بنا اسی خوف خدا کی وجہ سے یہ صفت اگر انسان کے وجود میں نہ ہو نہ خوف الہی کی صفت اب یہ میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن ایک عالم سے یہ واقعہ سنا کہ کربلا میں امام حسین ہم نے کیا کہا چراغِ ہدایت ہدایت مولا کی ذات میں اب یہ نہیں کہ سامنے والا کون ہے ان کا کام ہی کیا ہے ہدایت میں کہتے ہیں شمر جب مولا کے سینے پہ سوار تھا اس وقت بھی مولا کی کوشش تھی کہ شمر کو اپنی طرف کیا کریں متوجہ کریں تو شمر دیکھ تو کس کے سینے پہ سوار ہے اس چہرے کو غور سے دیکھ یہ کس کا چہرہ ہے کہ مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہسین ہوں کہ تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ ہسین جانتا ہوں کون ہوں کہ شمر تیرا مقصد کیا ہے کہ مقصد آپ کا قتل ہے امام نے فرمایا میرے بدن کو دیکھ اتنے زخم آئے گا اگر تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے خون بہے گا اور خود بخود میری روح پرواز کر کے نکل جائے گی قتل ہی تیرا مقصد ہے حسین ویسے ہی دنیا سے چلے جائے گا لیکن اپنے ہاتھوں کو حجتِ خدا کے قتل سے رنگین نہ کر کیونکہ ہر خطا کی معافی ہے پر قتلِ حسین کی معافی نہیں ہے کہ گناہ بہت بڑا ہے پھر بھی باز نہ آئے کہتے ہیں جب اس نے خنجر چلایا تو وہ خنجر امام حسین کا گلہ کٹ نہیں رہا تھا کہنے لگا حسین یہ گلہ کیوں نہیں کٹ رہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے نانا بوسا دیا کرتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں میری اممہ زہرہ بوسا دیا کرتی تھے میں نے پڑھا نہیں یہ میں نے سنا ہے لیکن یہ بات دل کو چھوئی تب جب میں نے یہ جملہ امام زمانہ سے سنا کہ میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کٹا گیا تھا آخر تک کوشش کر رہے تھے کیونکہ چراغ ہدایت جب حر مولا کی خدمت میں آیا آنکھوں پہ پٹی آنکھوں میں رسی امام نے فرمایا حر آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے کہ مولا اے کاش اندھا ہو جاتا پر مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دے گئے تھا حر آنکھوں میں رسی کیوں باندھی ہے فرمایا کاش مولا ہاتھ کٹ جاتے پر آپ کی لجام فرس میں ہاتھ نہ ڈالتا حسین کہتے آجا میرے سینے سے لگ جاتا نہیں کہا بھئی یا حر حسین کے سینے سے لگ جاتا جب کوئی معافی مان کر ان کے در پہ آتا ہے یہ قریبی ترین رشتے میں اس کو پکار کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اب خوف اتنا حر کے وجود میں کہ امام نے کہا بھئی یا حر میرے سینے سے لگ جاتا بشارت دی اور تجھے جنت مبارک ہو لیکن تاریخ لکھتی ہو اور روتا رہا کہا مولا آپ نے معاف کیا کہا حسین معاف کیا کہا مولا اگر اجازت ہو میں زہرہ کی بیٹیوں سے معافی مانگوں کہا اور اس پورے گھرانے کا اخلاق ہے کہ اگر میں نے معاف کیا تو سمجھو میری بہنوں نے معاف کیا کہا مولا سکون نہیں مل رہا اجازت دے میں خود معافی مانگوں جب امام نے پوچھا ہر اتنا اسرار کیوں کر رہا کہتا ہے مولا جب آپ کا راستہ روکا تھا مجھے کچھ اماریوں سے کچھ بی بیوں کے رونے کی آواز ہے یہ اخلاق ہر تھا یہی اخلاق لے کر اگر مجلس میں آو گے اس طرح اہل بیت مومنوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں کد انشاءاللہ جوانوں کا واقعہ بھی نقل کروں گا کہ کس قدر ثواب ہے مجلس امام حسین میں آنا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی امام اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں جو مومن ازائے حسین کے لئے انجام کرتا ہے بندہ اگر عاشق ہو تو اپنے ماشور کی زیارت کے لئے تڑپتا ہے عشق ہو پر تقاضے دیدار نہ ہو یہ عشق ایسا کسی مومن نے دیکھا بوڑا تھا کہ لوگ بسوں میں سوار ہو کے کرولہ کی طرف جا رہے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسوں بھرائے دوڑا دوڑا گھر گیا مسلح پر بیٹھا روکے کہنے لگا مولا حسین کیا تیری زیارت صرف امیروں کے لئے ہے کیا تیری کرولہ صرف صحت مندوں کے لئے مولا میں غریب ہوں کرولہ نہیں آسکتا کیا کہیں گے مولا ایک اے بدبخ قبر میں حسین کی ایک زیارت کا ثواب لے کر نہیں آئے مولا اب تو کریم ہے کریم کا مطلب جو کسی کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے بوڑا کہتا ہے رو رو کے مجھے نیند آگئی خواب کے عالم میں حسین کی زیارت نصیب ہوئی فرمایے مت کہنا کہ ہم کریم نہیں ہیں وہ میری ذری کی زیارت کے لئے گئے ہیں حسین اپنے چہرے کی زیارت کرانے تیرے خواب میں آیا ہے کہ سن میرے ظاہر زندگی میں ایک بار بھی اگر آ سکتا ہے میری کربلا ضرورا کیونکہ مرنے کے بعد جب اس کے ثواب کو دیکھو گے نہ تو بڑا پشتا ہو گئے ہیں کہ ایک ہاش اپنا پیشہ میں حسین کی زیارت پر لگا تھا لیکن اگر نہیں آ سکتے تو ہم کریم ہیں جب کم کے عالم نے امام زمانہ سے شکوا کیا ہے کہ مولا آپ کریم ہیں کریم کا مطلب نعمت سے محروم نہ کرے مولا ہم ہر معصول کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں ہم شیعوں نے کیا بگاڑا کہ سیدہ فاطمہ کی قبر کی زیارت کا ثواب نہیں لے پا رہے ہیں امام کی زیارت ہوئی امام نے کہا قبر چھپانا مسلحت تھی لیکن یہ مت کہو کہ ہم نے زیارت سے محروم رکھا ہے ہم کریم ہیں جس نے فاطمہ کی قبر کی زیارت کا ثواب لینا ہے وہ قم معصومہ کی زیارت کر لے امام حسین نے فرمایا ہم کریم ہیں فرمایا اگر نہیں آ سکتا کربلا تو فرمایا خلو سے دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو مولا ایک سلام کروں گا سواب زیارت مل جائے گا فرمایا جب سلام کرو اور نچہتے ہوئے اگر آنکھوں میں آنسوں آ جائیں ایک مرتبہ آگنی چاہ کر روتا ہے ایک مرتبہ پتا نہیں لگتا خود بخود آنسوں آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں فرمایا اگر یہ کیفیت تیرے اوپر آئے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسوں میں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے مجلس حسین سواب زیارت حسین کمانے کے لئے دلوں کو کربلا لے کر چلیں سلام کریں اپنے مولا پر کوشش کریں کہ اس طرح سلام کریں جس طرح کربلا نے بی زینب نے سلام کیا تھا اس طرح کربلا لے کریں السلام حسین وعلا اصحاب حواز بڑھا دیں بارے دیگر السلام سلام خوزن اصحاب سلام خوزن بارے دیں سلام وآلہ بلندہ باس سلام علیہ وسلم وآلہ 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 اسحام سب مل گئے السلام علیہ وسلم وآلہ 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 اسحام میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئے چادر پہ میرا سلام ہو یا رباب کی اجڑی ہوئے گودیب آپ نے کئی ذاکروں کے مساہب سنے ہوں گے سب سے بڑا ذاکر امام زمانہ ہے جب کبھی دل کرے رونے کا آن تو زیارتِ ناہیہ بڑا کرو ناہیہ امام زمانہ کا نوہ ہے سنیں گے اپنے جد کے مذائب کیسے بیان کرتے ہیں زیارتِ ناہیہ میں مولا کے کو جو سلام ہے کسی بھی مظلوم کا نام نہیں لیتے ہیں پر مظلومیت کا ذکر کرتے ہیں قدیمی ازاداروں سمجھنا تیرا کام ہے فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخ ساروں پہ اللہ جانے یہ کس بی بی کے رخ سار نشانی خود بتاتی ہیں فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخ ساروں پہ اوہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماثوں نے رنگ نہیں لگیا کبھی ظالم کے تماثوں نے رنگ کا لگیا آواز خوری بڑھا دیں بہت کم ہے آواز رسولِ خدا کی حدیث ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی موں پہ نہ مار کرو انہوں نے نبی کی نواسیوں کو چہرے پہ تماثے مارے جب بابا کا گٹا ہوا سر سکینہ کی گودی میں آیا رو رو کے کہنے لگے اوہ میرے غریب الوطن بابا اوہ میرے پیاسے بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے زخمے رخ سار دیکھو بابا تیری سکینہ کا رخ سار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا میں قربان ننی سی بچی کی مظلوم ید میں فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخ ساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا اگلا سلام سے بھی درد برا سلام فرمایا میرا سلام آیا ان زخمی کلائیوں پہ جنے رسیوں سے باندھا گیا تھا اللہ جانے یہ کس بی بی کی کلائیا ہے کسی عالم نے کہا یہ زینب کے بندے ہاتھ ہے میں نے کہا کربلا میں بی بی زینب پہ بڑے بڑے مسائب آئے بی بی نے تازی آنے کھائے نوک نیزہ سے ظالم نے سیدہ کو کئی مرتبہ مارا لیکن امام زمانہ نے وہ مسیبت یاد نہیں کی بلکہ سیدہ کے بندے ہوا ہاتھوں کو یاد کیا اللہ جانے یہ کیسی مسیبت تھی جب میں نے یہ روایت بڑی بات سمجھ میں آگئے راوی کہتا ہے گیا آرہ محرم کو اوہ زینب اوٹ سے آئے سے گری جیسے عباس گرے تھے شاید کوئی جوان کا مولانا یا آپ نے کیا پڑا ارے زینب کے تو بازو سلامت تھے عباس کے بازو سلامت نہیں تھے میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پپھیوں پہ اوہ جن کے بازو ان کی گردن سے بندے تھے اوہ زینب اے سے گری جیسے عباس گرے تھے اوہ اولانت اللہ اولقوم الظالمین موسیقی